آج جو ہے بہت امپورٹن پوزیشن ہے جو کہ ہیڈ آفیس لیویل کی پوزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرڈکٹ مینیجر ہائی ویورز اسلام علیکم اسید اختر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر سعید انفو ٹی وی تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ دو تین ویڈیوز میں بات کی تھی رگارڈنگ میٹیکل ریپ کیا ہوتا ہے اور اس کی جوب سبسیویٹیز کیا ہوتی ہیں اور میٹیکل ریپ کے بعد اس کی عیدوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اس کا رول اور اس کی کیا فانقشن س ہوتے ہیں تو ہم نے ڈسکرس کیے تھے اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میرے اس لنک میں آ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک فردہ فردہ سٹیپ سوائی بایت کی تھی تو ہم نے بات کی تھی ایریا سیلز میانجر کی جو اس کا اگلہ سٹیپ ہے تو اگر اس کو بھی کسی نے میس کیا ہے اس ویڈیو کو بھی تو وہ میرے اس لنک میں بھی جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے تو ویورس آج ظاہر ہے ہم ہرنرکی کے ساب سے بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم نے بات کی تھی میٹیکل ریپ کی جو ایک فرس پوزیشن ہے فارما مینٹر ہونے کے بعد اور دوسری جو پوزیشن آتی ہے وہ ہے ایریا سیز بینجر کی اس پہ بھی ہم نے کافی بریف ڈسکیپشن دی آپ کو لوگوں کو سمجھایا گائٹ کیا اور مجھے کافی طرح اس میں کمیٹس بھی ملیں اس پہ بات کریں گے فردر لیکن آج جو ہے بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو کہ ہیڈ آفیس لیویل کی پوزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرڈکٹ مینجر پرڈکٹ مینجر کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا رول ہوتے ہیں اس کے کیا فنکشن ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے کسی بھی کمپنی یا ارگنیزیشن کے لئے پرڈکٹیو ثابت ہوتا ہے تو ہم آج وہ ڈسکس کریں گے تو میرا خیال ہمیں آگے چلنا چاہیے بغیر ٹائم زائے کیے تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں کہ ووٹ اس پرڈکٹ مینجر تو آپ لوگ سب جاننا بھی چاہیں گے کہ پوڈکٹ مینجر کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بہت سی کمپنیز میں پرڈک مینجر ہوتا ہے بہت سی کمپنیز میں برانڈ مینجر بھی کہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی سکی ڈیفنیشنز بتا رہتا ہوں تین چاہ ڈیفنیشنز تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کلیر ہو جائے بسکلی اگر آپ اس کو فرس لائن ڈیفنیشن لیں تو یہ ایک پروفٹ مینجر ہوتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن یا کمپنی کے لئے پروفٹ مینجر اس سنس میں کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی پوڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں پورا سروے کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ میں ڈیزائن کرنے یا لانچ کرنے جا رہا ہوں تو اس کی کتنی مارکٹ ہے لیٹس اگر آپ کوئی پروڈکٹ مارکٹ میں لے کر آتے ہیں تو آپ پہلے اس کا سروے کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپٹنس کیا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیزائن کرتے ہیں ایک سرٹن ایریا یا سرٹن اوبجیکٹیو یا پرسنٹیج اس کا شیئر لینے کے لئے تو یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے اس کے لئے آپ کو بہت سروے چاہیے اور بہت سارے ایسے سوفٹریر یا کمپنیز ہیں جو آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں ان چیزوں کے لئے دوسرا اگر آپ اس کو دوسری طرح سے ڈیفریشن آپ لے لیں تو بیسیکلی پروڈکٹ میریجر is a brain of a company وہ ایک برین کا کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا سارا کام thinking process کا ہے جب اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی پڑکٹ لانچ کرتا ہے تو وہ اس کے سارے ایکسپیکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پڑکٹ لانچ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یا اس کی کمرشل یا کمرشل فورکاس یا اس کی سیلنگ فورکاس کیا ہوگی تو یہ بہت ایک ٹیپیکل اور ایک بہت ہی آپ کہلیں کہ بہت کالکولیٹیف قسم کی چیز ہوتی ہے بہت تارا ڈیپٹ میں جا کے آپ کو اس کو انلائز کرنا پڑتا ہے اچھا اسی طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ تھرڈ ڈیفنیشن کیا ہے کہ اسی طرح موسٹ امپورٹن پوزیشن امپورٹن پوزیشن اس لیے ہے کہ پڑک مینجری ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس پڑک کو لے کے چلنا ہے اور پوری مارکٹنگ کمپین اس پر بنانی ہے اسی طرح سے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے مارکٹنگ مینجر یا ڈریکٹر مارکٹنگ جو اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے نیچے جو فیلڈ فورس ہوتی ہے یا سیز مینجر یہ نہیں مینجر اس بات کو انڈورس کرتے ہیں اس کی پلاننگ اور اس کی سیز کے اوپر اور اس کی سٹیٹیجی کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کام پورڈک مینجر کا چل رہا ہوتا ہے پورڈک مینجر کا برین لیوز ہو رہا ہوتا ہے اس کی تھیم اور اس کی ساری چیزیں اس پورڈک کے لیے لگی ہوتے ہیں تاکہ اس پورڈک کو کوئی امپروف کر سکے اس کیں اس کی ایک دفنیشن اور نکال لیتے ہیں کہ بیسکیلی پورڈک مینجر ہوتا ہے pikیام پورڈک مینجر جو ہے اس کتھے مارکٹ کو پورڈک مینجر کا مطابق کے ہیں جو اس کو موط آپریشن میں مدد دیتا ہے جوؤں که دیکھیں مارکٹنگ مینجر کا کام تو یہ کہ وہ سیز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ٹیمن کبھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ڈیسیجن Bedvoir بھی لے رہا ہوتے ہیں لیکن ۔ پڈک می نہیں جر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کو ہیلپ اوٹ کر رہا ہوتا ہے اون چیزوں کو اس کو فیسلیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک درہ سے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے اس کو گائیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے مارکٹنگ مینجر اس کی فیڈ بیک پہلی لیتا ہے اور جو سٹیٹیجو اس نے ڈیزائن کی ہوتی ہے کسی سرٹن پوڈک کے لیے اس سرٹن پوڈک کو مارکٹنگ مینجر یا سیلس کے لوگ امپلیمنٹ کروارے ہوتے ہیں تو بسیقلی یہ کام ہے اور اگر آپ اس کو وائیڈلی دیکھیں کہ پوڈک مینجر کیا ہوتا ہے بسیقلی پوڈک مینجر اگر آپ ایک گاڑی میں بیٹھیں اور آپ کے سامنے سکرین ہے تو آپ کو سامنے روڈ نظر آئے گا ہم اس کو کہتے ہیں کہ سامنے آپ کے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایک ریجنری پلیٹ فارم ہے آپ کو نظر آرہا ہے ایک روڈ ہے تو آپ نے گاڑی اس پر ڈال دی تو جس لیک جیٹ آپ ایک پوڈک لانچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے کہاں جا کے میں نے رکنا ہے کہاں پیٹرول لگوانا ہے کس ہائیوے پر جانا ہے کتنی سپیڈ سے جانا ہے تو یہ سب چیزیں اس پر رول پلے کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پر مزید ڈسکس کریں گے